بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آئی ٹی سیریز ٹیور چینل اپنے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرم ویئر کی تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں فرم ویئر ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو ہارڈ ویئر منفیکچرنگ کے وقت ہارڈ ویئر بنانے والی کمپنی ہارڈ ویئر کمپنیٹ میں سٹور کرتی ہے فرم ویئر عمومن خاص قسم کی میموری میں سٹور کیا جاتا ہے جسے فلیش روم کہا جاتا ہے فلیش روم ایک ری رائٹیبل میموری ہے یعنی اس میں ڈیٹا ایک سے زائد مرتبہ لکھا جا سکتا ہے فرم ویئر کے استعمالات کی کچھ مثالوں میں شامل ہیں ہارڈ ویئر ڈیوائسیز جیسے کہ کمپیوٹر سمارٹ ٹی وی ٹیبلٹ سمارٹ فونز ڈیجٹل کیمراز سمارٹ واشز اور گھروں میں استعمال ہونے والی اپلائنسز جیسے کہ میکرو ویو آون اور آٹومیٹک واشنگ مشینز وغیرہ روم چپس کو بنانے والی کمپنیاں ان چپس کی تیاری کے وقت ان میں ڈیٹا، ہدایات یا معلومات کا اندراج کرتی ہیں ان روم چپس کو فرم ویئر کہا جاتا ہے ہم گزشتہ لیکچر میں بائیوس کو ڈسکس کر چکے ہیں اور بائیوس ایک فرم ویئر ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک سادہ ٹرافک لائٹ میں بھی فرم ویئر موجود ہوتا ہے جی ہاں ایسا ہی ہے اور یہ فرم ویئر ہی ہے فرم ویئر ہارڈ ویئر کے بنیادی کاموں کو کنٹرول کرتا ہے فرم ویئر کے بغیر بیشتر الیکٹرونک کمپنیٹ کام نہیں کر سکتے زیادہ تر فرم ویئر کو اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے غلطیوں کو دور کرنے کے لیے اکثر فرم ویئر کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے ایسی ڈیوائسز جو انٹرنیٹ سے منسلک ہو سکتی ہیں وہ خود بخود نئے فرم ویئر کی دستیابی کو چیک کرتی رہتی ہیں اور خودکار طریقے سے اپ ڈیٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر سکتی ہیں جیسا کہ سمارٹ فونز جن ڈیوائسز کا فرم ویئر خود بخود اپ ڈیٹ نہیں ہو سکتا ان کے اپ ڈیٹ کو ہارڈ ویئر بنانے والی کمپنی کی ویب سائٹ پر جا کے ڈاؤن لوڈ کر کے مینولی انسٹال کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر ایک یوزر اپنے نیٹورک راوٹر کا فرم ویئر اپ ڈیٹ کر کے راوٹر کی ورکنگ کو انہینس کر سکتا ہے یا کسی مسئلے کو فکس کر سکتا ہے اسی طرح پرنٹرز بنانے والی کمپنیز جیسا کہ ایچ پی باقائدگی سے اپنے پرنٹرز کے فرم ویئرز کے اپ ڈیٹس ریلیز کرتی ہے جن کے استعمال سے پرنٹرز کی پرفارمنس امپروو ہوتی ہے یا پھر کسی مسئلے کو فکس کیا جاتا ہے انڈ یوزر فرم ویئر کو تبدیل یا ڈیلیٹ نہیں کر سکتا